آئی ایس پی آر کے زیرے تمام پہلے نیشنل ایمیچر شارٹ فلم فیسٹیول میں سیدہ آلین رزوی نے مختصر فلم مراز کے ذریعے اول انام حاصل کیا لاہور کے سو سالہ قدیمی زیدی سٹوڈیوز پر بننے والی فلم کی داستان سنا رہے ہیں ایٹار محمد لاہور کی سیدہ آلین رزوی نے مولڈوڈ پر واقع سو سالہ قدیمی زیدی سٹوڈیوز کی تاریخ کو مختصر دستاویزی فلم میں سموک کر کلرز آف پاکستان کیٹگری میں ایوارڈ حاصل کیا سیدہ آلین رزوی کا کہنا ہے کہ ڈاکیومنٹری کا مقصد شاہد زیدی کے کام اور سٹوڈیوز میں موجود معروف شخصیات کی تصاویر لوگوں تک پہنچانا ہے میرے آئیڈیا کا مقصد ہی یہ تھا یہ فلم بنانے کا کہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ لاہور میمار روڈ پر زیدی سٹوڈیوز کے نام سے ایک سٹوڈیو ہے جس کی بہت بڑی ایک لیگسی ہے ایک میراس ہے اور یہی ٹائٹل میری ڈاکیومنٹری کا بھی ہے یارہ سو فلمز میں سے 54 کی 56 فلمز جو تھیں وہ فائنلز میں آئیں تھی اور ان میں سے جو ٹاپ کے پندرہ لوگ تھے ان سب کو سکالرشپز ملی ہیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی اور سارا کریڈٹز آتا ہے آئی ایس پی آر کو اس کا مختصر فلم ڈاکیومنٹری مراز کو سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے سیدہ آلین ریزڈی کی شورٹ فلم اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ کسی بھی شوک کو اگر محنت اور لگن کے ساتھ کیا جائے تو کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے کیمرمن طاہر مغل کے ساتھ یار محمد اے آر وی نیوز لاہور